بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولا کرتے ہیں جی شروع ابھی ابھی میں نے نماز فجر ادا کی ہے الحمدللہ کسی دور میں میں بھی ایسے سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا ماشاءاللہ جیسے یہ ننے منے بچے جا رہی ہیں السلام علیکم صبح خیر ابو جی گوڈ مارننگ چچو آپ نے نیو گاڑی بھی ہے ہمیں نیو گاڑی پہ ہی چھوڑا ہے چھوڑا ییس چلیں جلدی سے بیگ لیں پھر پھر چلتے ہیں جلدی کریں آج ہم پورے سو راڑ کے ساتھ جائیں گے سکول ییس نئی گاڑی پہ جائیں گے جی آج ہم سکول ابو زر آپ رات کو کیا سوچ رہے تھے رات کو میں سوچ رہا تھا کہ نئے گاڑی پہ جائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا زیادہ اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا ہوگا رانسا ویسے ہمارے بچے جو ہیں نا رکشے پہ جاتے ہیں سکول ہمارے بچوں کا رکشہ آ چکا ہے لیکن رکشے کو آج خالی ہی واپس جانا پڑے گا کیونکہ بچے جائیں گے گاڑی پہ اسلام علیکم بچے آنے بھائی جن ٹھیکو وووہ اس کی بور سپیس میں نے لاستھ ویلاغ میں بھی بتایا تھا کہ وہ جائی بڑی ہے میری پیوڈ موننگ رکشے والا آ گیا تھا میں نے میسیج کیا ہوگا تھا لیکن وہ آ گیا تو میں کیا کر سکتا مجھے مدسور کو کہا تھا بچوں کو چھوڑ آتا ہوں آپ رکشے والے کو منع کرتے ہیں کیونکہ بچارا وہ آئے گا پھر خالی ہاتھ سے جانا پڑے گا چھے آقاوان ہوگا چھے آ راستے کنجا منٹا لیکن انہوں نے مسئل دیکھا نہیں جو بھی ہوا تو بھائی آگئے تھے تو ابھی میں نے بیسے ان کو واپس کر دیا ابھی وہ چلے گئے ہیں چلے کوئی بات نہیں کون کون جائے گا چچو زین کی گاڑی پر سکول چھوٹی پلٹون آگئے چھوٹے بچے بیٹھنا چاہ رہے تھے اور احمد زبردستی قبضہ گر کے بیٹھ گیا تھے میں نے اسے ریکویسٹ کیا کہ آپ پیسے چلے جب بچے ہیں دروازہ صحیح سے دروازہ بان کھا دو وہ بزر دیکھیں سکرین پہ سامنے سپیری لیکھری یہ گاڑی کی وہ دیکھ رہے ہیں وہ 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 گاڑی کی سپیریٹ جو ہے نا یہ سامنے کی سکرین پہ نظر آتی ہے چچو ہم نے بلیک گاڑی کو بیٹھ کیے لیے نہیں میری جان بلیک گاڑی بھی گھر میں کھڑی تھی لیکن آپ کا فوکس صرف اس نئی گاڑی پہ تھا بچوں جیسے جیسے پیچرز کا پتہ چلے گا بچے واو واو کرتے رہیں گے یہ آگے ٹرن آیا ہے جیسے ہی میں ٹرن لوں گا نا تو ٹری سکسٹی کیمران ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی میں پہنچ چکا ہوں بھائی مکرم کے گاؤں تو بھائی مکرم لوگوں کے بچے بھی سیم سکول میں ہی جاتے ہیں جس سکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں اسی سکول میں ان کے بچے جاتے ہیں تو ابھی ان کو بھی لے کے جانا ہے سکول کیونکہ رکشے والے بھائی راستے میں مجھے ملے ہیں تو ان کے رکشے کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کو بھی لے جانا بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے میں بھائی مکرم لوگوں کے گھر جا رہا ہوں مجھے اپنے بچوں سے تھوڑا ڈاری لگتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ایان ادھر ہو جائیں سڑک پہ نہیں جانا بچوں کے بیگ پیچھے رکھ لیے ہیں کیونکہ آگے پھر تھوڑا اجسٹ ہونا مشکل ہو جائے گا چلیں بھائی آجائیں باہر شہباز 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 آجائیں آجائیں جلدی جلدی شہزادے آجائیں آجائیں بھائی سارے آجائیں سارے آجائیں اتنے سارے بچے جو ہیں گاڑی میں قید کر دی ہوئے تھے میں ایان آجائو شہباز ایان کون آپ کو تنگ کرتا ہے احمد تنگ کرتا ہے احمد سوری کہیں بھائی سے چلیں سوری یہ آپ کے چلیں یہ کس کا ہے یہ ریڈ والا کس کا ہے چلیں یہ جی الحمدللہ اپنی ٹیم جو ہے سکول پہنچ چکی اندر پریئر ہو گئی ہے ویسے یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں بھائی کا رکھا ابھی بھی خراب ہے یہ ادھر گھر والوں نے لسن کاشت کیا ہوا ہے تو ابھی اسے لگانا ہے پانی میرے کھیت میں لسن کاشت کیا گیا ہے یہ اتنی سی جگہ فارق تھی فری تھی فالتو پڑی ہوئی تھی تو گھر والوں نے اس جگہ سے کام لے لیا ہے ادھر لسن کاشت کر دیا ہے امی جان بول رہی تھی ان کے بیچ بیچ میں دھنیا بھی لگا دیں گے آج یہاں کل ہو سکتا ہے کہ امی جان دھنیا لگا دیں ایک لسن جو ہے نا وہ تو نکل بھی آیا ہے ماشاءاللہ بڑی سپیڈ ہے یہ ادھر پارکنگ ہے گاڑیوں کی گاڑیوں کے سامنے سبزیاں چھوٹا سا اپنا کھیت ہے لیکن اس کھیت کو پانی لگانے والے جوان جو ہیں نا وہ تین ہیں ابو جان تو پائے پکڑ پکڑ کے نا آپ صحیح سے پانی لگا رہے ہیں اپنا قنون میں آگیا بورا نے آپ پہ ہی توڑ چھڑیا ابو جان کہہ رہے تھے کہ ایسے پانی نہیں لگا نا ایسے رکھ کے نا سکون سے لگاؤ ویسے ٹائم لگنا تھا ابھی جو ہے نا ایسے چھٹے کے ساتھ پانی لگ جائے گا جلدی جلدی لسن کو ہم نے پانی لگایا ہی ہے کہ امی جان جو ہے نا دھنیا لے کے آ چکی ہیں ماشاءاللہ بڑی سپیڈ ہے مانجد وڑی شاہی مسالے تو یہ دھنیا ویسے بھی آپ ہانڈی میں ڈال سکتے ہیں اور اسے ہی کاشت بھی کر سکتے ہیں شام کو یہ جگہ سوک جائے گی تو پھر اپنا دھنیا جو ہے نا یہ کاشت کریں گے انشاءاللہ بائم دسہ نے ادھر نا یہ لسن تھوڑی سی جگہ پہ کاشت کیا ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لسن ہو گیا ہوا ہے ماشاءاللہ اس طرف بھی کیا ہوا ہے اس طرف بھی کیا ہوا ہے اور ادھر بھی کچھ کاشت کیا ہوا ہے دھنیا وغیرہ یا میتھی وغیرہ ادھر کاشت کی ہوگی ویلجیز میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جو جگہ فالتو پڑی ہوتی ہے نا ان میں کوئی نہ کچھ چیز کاشت کر دیتے ہیں یہ سکرپٹیٹ تھا تھوڑا سا امی نے اٹھا لیا ہوا تھا امی جان نے پھر واپس سے ایسے کیا ہے کہ میں ویڈیو بنا لوں صحیح سے یہ امی جان نے مسمی اتاری ہے ماشاءاللہ ہمارے گھر یہ پودا ہے اس پہ بہت سی مسمیہ لگی ہوئی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج ناشتہ جو ہے نا بھائی مدسر کے گھر سے ہوگا واو ماشاءاللہ پراتھے اور اچار میں نے اور ابو جان نے ناشتہ نہیں کیا ہوا ابھی میں اور ابو جان کریں گے ناشتہ اور پھر ایک دن آئے گا یہاں پہ دو بھائی میرے رہتے ہوں گے میں اور ابو جان آیا کریں گے دونوں گلوں سے ناشتہ کرنے کے لیے کھیتوں میں جائی رہے ہیں تو ادھر ہی ناشتہ کرتے ہوئے باہر کوئی چلے جائیں گے ماشاءاللہ جی چائے بھی آ چکی ہے مان جی اے توڑے پیسے ڈگے نہیں ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے مان جی چائے پیلو کتھی چلے ہو بہت بہت شکریہ بھائی جان ناشتے کے لیے الحمدللہ جی بچوں کو میں سکول چھوڑایا ناشتہ بھی میں نے کر لیا ہے ابھی اپنی گاڑی کے اوپر لگے ہوئے ہیں سٹیکرز ابھی سٹیکرز کو اتارتے ہیں جیسے کہ یہ ونڈو کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کا سٹیکر لگا ہوا ہے اگر ان کو نہ اتارا نا تو ان کے اندر چلی جاتی ہے دھول مٹی تو پھر نشان پڑ جاتے ہیں ادھر آئے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کرولا کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے آ جائیں یہ دیکھیں یہ سٹیکرز اس کے اوپر ہم نے رہنے دیا تھا بھی اتنا پکا ہو گیا ہوا ہے نا یہ اترتا نہیں ہے اور بہت بورا لگتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری نئی نویلی حیول کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو ابھی اس کے اوپر سے اتارتے ہیں سٹیکرز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے اتاریں گے یہ سٹیکرز باہر جتنے بھی سٹیکرز لگے ہوئے تھے میں نے دیئے ہیں اتار جلوق جو پچے ہیں ان میں رہی ہوا ہے えば سٹیکرز نے سٹیکرز کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبی چیز لاندہ سوا دی یا مکان رہی... مکمہ مکسی الحمدللہ جی کا ساعت قاڑی چلائیں گے اب پ Legis ابو جان جب سے گاڑی لی ہوئی ہے صرف میں نے ہم درائیو کیا ہے آج سب کو گاڑی چلانے کا موقع ملے گا ابو جان ابا سب کو گاڑی چلانے کا موقعollo ابو جان کل بھی کہہ رہے تھے کہ یار مجھ سے نہ کہیں گلت جگہ پہ ہاتھ نہ لگ جائے کہ گاڑی کے مسئلہ نہ ہو جائے لیکن آج ابو جان گاڑی چلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابو جان ہوں گے ڈرائیونگ سیٹ پہ ساتھ بیٹھیں گے بھائی مبشر پرانے زمانے میں جو ٹیپ ڈیک ہوا کرتے تھے ان کا یہ حساب ہے گیر والا مجھے جو نظر آرہا ہے ابو جان کل بھی بیٹھے تھے لیکن ڈرائیو نہیں کی تھی آج ابو جان ڈرائیو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہوں تو ہی بریک چھڈ نہیں ہے پہ تو رکھانی ہے گھڑی ابو جان جو ہیں یہ ہیوی ڈرائیور ہیں انہی سے ہم سب نے سیکھا ہے جیسے ہی ابو جان کرولا پہ بیٹھتے ہیں نا شوں کر کے گاڑی نکالتے ہیں کرولا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے ابو جان نے کسی وقت تک کرولا جو ہے وہ ابو جان کی فیوریٹ کار تھی تو الحمدللہ پہلی جو گاڑی ہے وہ کرولا ہی ابو جان کو لکھے دی تھی ہاں جی ابو جی ایک خاصی کرم ہے پترہ رابدہ توڑے تھے ایک خاصی کرم بے شک ایو دیاں ہی رحمتہ نے کوئی بات گی نہیں تھے کوئی کوش نہیں ہاں جی ابو جی کرولا چھتے آج کی فرق مصوص کیتے ہیں فرق تے پتر بڑا ہے میں سارا ہی فرق ہے لے جی الحمدللہ باپس آگئے ہیں ابو جان کیا ریویو ہیں پھر ہاں جی کلچ دین پی آنال اچھا ابو جان کا پہو جان وہ کلچ پہ چلا گیا ابو جان کہتے ہیں کلچ تو دبایا ہی ہے ساتھ میں یہ آٹومیٹک ہے اس میں کلچ والا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی اوکھا نہیں کوئی اوکھا ایوکھا کلچ نال ناپ لیا تو کوئی گال نہیں بریکتے میں مار لی دی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا بریکتے میں مار لی دی ہاں جی آپ کو ایوٹومیٹک کلچ بھی دبا ہو گیا تو کوئی گال جی جی اوکے اللہ دی سپورک اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ناپنے دے آمین آمین اب میں خود ٹرائی کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحی اب آپ سب بہن بھائی جو ہیں وہ میرے لیے کوئی گاڑی رکمند کریں میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کرولا ہے بلیک وہ میرا کھلوں اور کیا جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ کیا سپورٹیج جو ہے اس کا پیٹرول کا خرچہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ جو ہے نا مینٹیننس اور پارٹس وہ سب بہت مہنگی ہیں الحمدللہ جی بہت مزا آیا گاڑی ڈرائیو کر کے ابو جان نے گاڑی چلائی ہے ابو جان کو بہت مزا آیا ہے بھائی مبشہ نے بھی گاڑی چلائی ہے الحمدللہ زبردست کی رویو ہے رویو سر کمال ہے تیسرے نمبر پر باری ہے جی بھائی متصر کی چلیں بسم اللہ کریں جی جان دیورانا صاحب مجھے لگا تھا کہ گاڑی جو ہے نا اونچی اونچی ہے میں نیچا نیچا ہوں گا تو پتہ نہیں آگے کہاں تک لیکن جناب سارا روڈ کے لئے ہے اور مجھے بلکل بھی کوئی پریشانی دکت نہیں ہوئی کہ میں حیول چلا رہا ہوں مجھے اوپری اوپری نہیں لگی اللہ علیکم اسلام خیر مبارک خیر مبارک موں دسر نے گاڑی چلائی ہے باہیم دسر کے بعد باہیم دسر کے دوست ہمارے دوست ہماری جان ہماری آنبانشان مکرم چلائیں گے گاڑی چلو 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 لے گا کوئی مسئلہ نہیں بہت زیادہ مزا عورة مرسا کلالے پہلے ملننگل ہیں زین بھائی بہت بہت مبارک ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ بھائی جب تک آپ نے کچھ ہمیں نمکین یا میٹھا نہیں کھلانا تب تک ہم نے آپ کو لگتار مبارکیں دیتے رہنا انشاءاللہ بھائی مکرم کے بعد ابھی سکلین بھائی گاڑی چلائیں گے روڈ سائیڈ پہ بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے چھوٹا سا پتھر مارا گاڑی کو میرا دل تو دھک دھک ہونا شروع ہو گیا تھا تو بھی پتہ نہیں ڈیمج ہوئے گاڑی کے نہیں پتہ نہیں ابھی کھڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے فیلحال تو سکلین بھائی گاڑی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ زین بھائی اللہ پاک صاحب تو انہوں نے چلانا نصیب کرے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تو سیکنڈ سیٹر میں ہی ہونا ہے تو میں بھی چلانے ہوں انشاءاللہ 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 یہ جی ادھر کسی بچے نے پتھر مارا ادھر کے ہی لگا تھا تو میرا بھائی مکرم دل کیا کر رہا تھا دھک 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 کچھ نہیں ہوا الحمدللہ بچہ تو ہو گئی ہے اب یہ لگی دی سار انجنا کرو یہ جی یہ لگی ہے کونٹے دے دیاں مارے ہیں آہو میرے ویہدیاں ویہدیاں مارٹی آنے صرف اہینے دور آج سے پہلے کبھی آسانی ہوا کہ بچے روڈ سائیڈ پہ ہوں اور انہوں نے پتھر مارا ہو انہوں نے پورا نشانہ لگا کے مارا ہے گاڑی کو انہوں نے پتھا چالے گا کہ مہنگی ہی تن نوی گڈی ہے انہوں پہارنا ہے پتھر کلو کوئی گال نہیں پھر ہاتھ سے دیں آلین نے جتو سڈک دے نکلو پھر سارے معاملات آلین نے دینے اپنی گاڑی فیچرز سے برپور ہے ابھی دیکھئے گا کیا بات رہا سب میں احنا اچھا سا گئی ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس گاڑی میں فیچرز بہت زیادہ ہیں میں کوشش کرتا ہوں چند آپ کو بتانے کی سب سے پہلے جی دو سکرینز ہیں وہ سامنے والی اور ایک یہ اور جو سپیڈ ہوتی ہے نا کلومیٹرز آپ کتنی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہو یہاں بھی آتی ہے اور وہ سامنے سکرین پہ بھی آتی ہے ادھر ہے وائلیس چارجر اچھے کچھ چیز آگی ہونے آپ پہ بریک ماری ہے آٹو بریکنگ یہ بھی فیچر ہے کچھ چیز اگر ایک دم آ جاتی ہے آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو بائی صاحب وہ خود بریک مار لے گی اور یہ 360 کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے کھمبا ہے کبھی وہ کیپچر کر رہی ہے پیچھے والا کیمرہ بھی یہ ڈیش بورڈ ہے اتنی سی سپیس ہے اس کے اندر یہ ڈیش بورڈ جو ہے نا اس کا رات کو آن ہو جاتا ہے ریڈ لائٹ ادھر آن ہوتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے دن میں بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی سہی سے رات کو سہی سے نظر آتی ہے اوپر پینرومک سنروف ہے کل کو ہم نے ڈیش کیمرہ لگانا ہو تو ادھر سکون سے لگ سکتا ہے ادھر یو ایس بی پورٹ دی ہوئی ہے ادھر لین ایسسٹ کا بھی لگا ہوئے اور اس کی لین ایسسٹ جو ہے نا کمال ہے جن سڑکوں پہ مارکنگ سہی سے ہوئی ہوتی ہے نا ان پہ کیا بات ہے بھائی صاحب اسے آپ چھوڑ دو آٹو پائلٹ پہ لگا دو جیسے ٹیسلا نہیں لگتی آٹو پائلٹ پہ تھوڑی بہت یہ بھی لگ جاتی ہے ہماری گاڑی فیچرز اتنے ہیں نا کہ میں بھی تھک جاؤں گا آپ کو بتاتے ہوئے ابھی بھائیوں سے پوچھتے ہیں ون بائی ون ان کا فیورٹ فیچر کیا ہے ایک ایک سب بتائیں گے اپنا فیورٹ فیچر سب سے پہلے بھائی جان آپ کو سب سے اچھا ایک فیچر آپ نے بتانا ہے جو بھی اچھا لگ آپ کو اس گھاڑی میں مجھے جو ہے نا وہ لین ایسسٹ کا ہے باہم دا سب آپ بتائیں سر بریکنگ سسٹم یہ جو ابھی ابھی کام کر گئی ہے نا کوئی چیز اگر پاس ہو تو آپ ادر کو موو کریں اچانک کچھ چیز آئے یہ اٹومیٹک بریک لگا دیتی ہے وہ چیز باہم کرم کامرہ اوے اچھی چیز اس کی یہ لگیا جی اتھے سر فون رکھو تم بیال اپنی چارجروں پر وائرلس چارجر اس گاڑی میں چھے ائر بیگز ہیں چھے بڑی گاڑی چلا رہی بڑا گوم لیا ابھی کھانا کھانے کا ٹائمز ہو چکا ہے سارے یہ جو کی ہم کھانا کھانے لگے ہیں یہ عام دین کا کھانا ہے ہم نے گاڑی آپ سے پارٹی لینی ہے وہ بھی مطن ہے ہمیشہ کی طرح بھائی مکرم اور ہم لوگ کھانا چاہ رہے تھے چاول لیکن چاول صرف دو پلیٹس ہی ملے ہیں اتنے اور اتنے صرف اتنے ہی چاول ہیں باقی ہم نے سبزیاں وغیرہ کروائی ہیں ابھی یہ کھاتے ہیں پھر گھر کو نکلیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی لڑکے نے لیا گاڑی تو اس خوشی میں مو مٹھا کروانا تو سب کا بنتا ہے نا تو ابھی مٹھائی لینے کے لیے آئے ہیں پہلے سب سے ہم نے برفی سیمپل میں چیک کی ہے برس گلہ اور غلاف جامن سیمپل میں چیک دیں خرم آیا آیا اہی مو مٹھا ہے مو مٹھا ہو آگا چلو چلیے ان کا مسلانیہ اور یہ پوری ٹوکری کروائی ہے محلے داروں کے لیے ابھی ایک ریڑی پر رکے ہیں بھائی نہیں میں نے کچھ نہیں لینا بھائی مکرم نے لینی ہے مونگ پھلی ابھی یہاں سے لیں گے مونگ پھلی تازہ تازہ گرما گرم بھائی تیار کر رہے ہیں مونگ پھلی یہ دیکھ رہے ہیں اب ما شاہاللہ اپنی گاڑی میں ٹیشو نہیں پڑے ہوئے تھے تو ابھی میں ٹیشو لے آیا ہوں گاڑی کے لیے راہ تو ہی ہے تو گاڑی کی لائٹس جو ہیں یہ والی آن ہو گئی ہیں سار یہ رہی مٹھائی گھر جاتے ہیں کھائیں گے سب کو کھلائیں گے اور آپ کو دعائیں دیں سکلین بھائی تھینکیو سو مچ آپ نے اتنا ٹائم دیا یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے مٹھائی ہے انکل جی کو سپیشلی کھلانی ہے انہوں نے فردسنے کے زین دیگر دید مٹھائی ہے ادھر لسن کاشت کیا ہوا ہے ادھر آج شام کو میں نے دھنیا کاشت کرنا تھا لیکن ہم گھر نہیں تھے تو کلیں مشاہلہ لڑکا دھنیا جو ہینا کاشت کرے گا نیکسٹ بلاگ میں مٹھائی جو ہے امی جان کو میں نے دے دی ہے ابھی امی جان جانے امی جان کا کام جانے امی جان کی جیتنی بھی فرنڈز ہیں جنا جنا تو نماز مبارک بات دیتی ہے جیڑی جیڑی ہیں تو اڈھے کو پوچھے کر دی ہیں گڑی دی قیمت کی نئی ہے مٹھائی خواہ دے ہو الحمدللہ جی ابھی ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی ہے تو تھینکیو سو مچ آپ سب کا آپ نے گاڑی والی ویڈیو کو اتنی 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 محبت دی آج کا ویڈاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زمان اللہ حافظ ان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ